تو پھر یہ ایک سردار کہہ رہا ہے کہ میں دیش نہیں جھکنے دوں گا اور جو دیش کو لوٹنے کے لیے کٹھے ہو گئے ہیں ان کو میں کٹھا ہونے نہیں دوں گا اس آدمی کو چناب شروع ہونے سے پہلے جڈ کلاس سیکیورٹی دے دی گئی اس کا مطلب ہی یہی تھا کہ گفلے ہوں گے ہم گلت کام کریں گے تو چمتہ نہ کر تجھے جڈ کلاس سیکیورٹی دے دی گئی ہے نمسکار مہکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں ہند وائس ہمارے ساتھ موجود ہے جانے مانے ایکٹیویس پولیٹیکل اینلائز راجہ سنگھ جی راجہ سنگھ جی بہت بہت سواجہ تھا آپ کا دنے بات لوگ سبہ الیکشن اپنے آخری فیس میں پہنچ چکا ہے ایک جون کو ساتھوے چینڈ کا مددان ہونا ہے کچھ مہتپون سیٹے ہیں جس میں کی بنارہ سب سے مہتپون ہے جو کی پردان مندری کا لوگ سبہ چھیتر ہے جیسے چناؤں لڑتے ہیں لیکن جس طرح کی ریپورٹ آ رہی ہیں میں نے رنس کے لوگوں سے بات کی باردین دا پارٹی کے ورش نیتاؤں سے بات کی میں نے لگ آف کیمرہ ایک آدھ اون کیمرہ بھی میں نے بات کی ہے ان سے جوڑے لوگوں سے تو ان کا کہنا ہے کہ انڈیا پہ انڈیا بہار ہی پڑھ رہا ہے سیٹے ہیں تو موجود جی کے کہیں کہیں چالیس پچاس کام ہو نہیں ہے اب اس کو مینج کیسے کریں گے کیونکہ باقی جو آلائنس ہے انڈیا کا اس میں اتنا دم نہیں ہے وہ ایک سیٹ دو سیٹ تین سیٹ اس سے زیادہ اپنی سیٹی رکھ بھی نہیں پا رہا ہے اور یہ پورا چناؤ جو زبان سے اگریسیو ورٹس بولے جا رہے ہیں یا زہری لے شبت بولے جا رہے ہیں اس سے جیت نہیں سکتے آپ کا اس پر کیا آپ ڈیٹ ہے تازہ جلتہ کو بتائیں اکرام میں نے آپ کے انٹرویو میں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پارٹیاں بھارت دیش کے لیے بنتی ہیں بھارت دیش کو چلانے کے لیے بنتی ہیں یہ جو پارٹیاں ہیں یہ بھارت سے بڑی نہیں ہیں میں یہ اسے کہنے میں کوئی بھی گریز نہیں کروں گا کہ اس الیکشنز میں بھارت شرم سار ہوا ہے کہ کس طریقے کی پارٹیاں اس دیش پہ راج کر رہی ہیں اور پردھان منتری جی نے بالکل ہی جو گریمہ ہے وہ کھوڈی ہے اپنے پد کی جو گریمہ ہے وہ کھوڈی ہے اتنی نمنستر کی بھاشا میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ آج دنیا ہم پہ ہس رہی ہوگی کہ یہ کس طرح کا دیش ہے یہ کس طرح کی بھاشا ہے یہ کس طرح کے مدے ہیں یہ دیش کو کونسی سبی میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں دو ہزار سمتالیس کے ویجن کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پچھلے چوتھی پانچویں سبی میں نہ کہیں لے کے چلے جائیں ہم بات ابھی اکیسویں سبی کی کر رہے ہیں تو یہ سوچنے کا بہت گہرا بشا ہے اور ابھی پیچھے جو پردھان منطری نے مجرے والا بیان دیا اس پہ تو انہوں نے انتہا ہی کر دی کہ آپ ایک دیش کے پردھان منطری ہے کون آپ کے باشن لکھ رہا ہے کون آپ کو یہ کہہ رہا ہے میرا تو یہ ماننا ہے اکرام جی کہ کہیں نہ کہیں ہمیں سپریم کورٹ سے میری ایک گجارش رہے گی کہ آپ اس ٹیم میں اندر موڈی جی کا کہیں نہ کہیں چیک اپ ہونا بڑا ضروری ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کا بھوشہ ہم اس آدمی کے ہاتھ میں وہ ہاتھ مانگ رہا ہے کہ مجھے ایک سو چالیس کروڑ کے لوگوں کے بھوشہ کو میرے ہاتھ میں سونپ دو کیسے سونپ دیں آپ تو نہ آپ کی زبان پر کوئی کنٹرول ہے آج ان کے بولتے بولتے وہ جو فلٹر کر رہے ہیں اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کی مانسٹک تیتی ٹھیک نہیں ہے جو کی اس لیول پہ آکے آج ہی بھاشا کا پریوب کرنا یہ میں سمجھتا ہوں بہت دکھدائی ہے اور اس سے ان کو بچنا چاہیے تھا اور آج کی ڈیٹ میں ان کے مجھے لگتا ہے کہ جو ایک عمر کا تقاضہ ہے جو میں اپنے انٹرویوز میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں وہ ان پہ پوری طرح سے نظر آ رہا ہے چاہے انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہہ گیا ہو کہ میں بائیلوجیکل نہیں ہوں مجھے بھگوان نے بیجا ہے ارے بھائی ہمیں سب کو بھگوان نے بیجا ہے چاہے وہ بائیلوجیکل بھی آ رہا ہے تو ابھی اس کی اچھا کے بغیر جنم نہیں ہو سکتا جتنے بھی لوگ جتنے پرانی جیو جنتو اس کے حکم میں ہیں اسی کے حکم سے دھرتی پہ آئے ہیں تمہیں یہ ماننے میں کیوں شرم آتی ہے کہ تم بائیلوجیکل نہیں ہو یہ دونوں چیزیں مجھے لگتا ہے کہ نرندر موڈی جی نے جو اتنے سالوں سے راج کیا ہے چاہے ایزے مکہ منتری اور چاہے ایزے چیپ پرائیم نسٹر انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ یہ بھارت دیش کی جنتا مورک ہے اس کے اندر دماغ ہے نہیں اس کو میں جیسا چاہوں گا برگلالوں گا جو باتیں کروں گا یہ مان لے گی کیونکہ میڈیا جہاں پہ اچھے پڑے لکھے لوگ ہیں جب وہ ان کی چرنچنبک بنے ہوئے ہیں تو ان کو عام لوگوں کو تو سمجھتے ہیں کہ ان کو تو میں جو بولوں گا وہ یہ مان لیں گے اب جہاں تک بات آگئی کہ انڈیا ہاوی نظر آرہا ہے انڈی اے پیر وہ انڈیا نہیں وہ بھارت کی جنتا ہاوی نظر آرہی ہے جو کی اس دیش کی سرکار کو جس نے جس کے پاس دس سالوں میں اپنا گنانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کے وہ ہاوی ہے دیش کی جنتا ہاوی ہوئی ہوئی ہے اور جہاں تک آپ کو یہ خبریں آرہی ہیں مجھے یہ خبریں آرہی ہیں کہ مینپلیشنز کئی جبوں پر ہو رہی ہے کل کام ایک ادا ٹرک ای ای وی ایم کا پکڑا گیا اور ای وی ایم کے کہیں پرابلمز آرہی ہیں کہیں دکھتے آرہی ہیں تو یہ میں اگا کرنا چاہتا ہوں کہ اس وار آپ بلکل بھی یہ گلتی مت کیجئے گا کہ جنہ دیش کو پلٹنے کی کوشش کریں یا جنہ دیش کا مخال اڑانے کی کوشش کریں کیونکہ میں چاہے کانگرس ہے چاہے ایس پی ہے چاہے انڈیا کی جتنی بھی پارٹی ہے انہیں اتنا دم نہیں تھا کہ جہاں نرندر موڈی جی ساری سنستاؤں پر اپنی پوری طاقت سے ان کو اپنی مٹھی میں لے چکے ہیں اور اس کے مقابلہ بھارت کی دیش کی جنتہ نے کی دیا نہ کہ کسی پولٹیکل پارٹی میں کسی پولٹیکل پارٹی کے بس کی بات نہیں تھی پولٹیکل پارٹیاں پانچ سال سوئی رہی دس سال سوئی رہی موڈی جی کے جتنے بھی نرنے تھے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی روڈ پہ آ کر اس نے کبھی آ کے اس کے خلاف کوئی مزہرہ نہیں کیا کوئی دھرنا نہیں دیا دیا تو صرف دھرتی پتر کسانوں نے دیا ہماری جو جاٹ وہاں سبا ہے جو جاٹ ہیں انہوں نے پورے ایک ایریا جسا سسٹم کو کرنے کے لیے یہ جو پیچھے اندولن ہم نے کیا ڈلی کے بارڈروں کے اوپر ایک صرف اندولن کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو موڈی جی کے موڈی سرکار کے خلاف ہوا کوئی پولٹیکل پارٹی بتا دے کہ کب وہ سڑکوں پہ اتری کونسے ڈیزیشنز کو انہوں نے صرف پارلیمنٹ میں ایک پولٹیکل پارٹی کا یہ رول نہیں ہوتا کہ وہ صرف پارلیمنٹ میں بولے اس کو سڑکوں پہ اترنا پڑتا ہے جیسے بی جی پی اترتی ہوتی تھی کہ سلنڈر کی قیمت پندرہ روپے بڑھتی تھی تو وہ سڑک پہ اتر جاتے تھے یہاں یہ چار سو سے بارہ سو پہ لے گئے تو کہیں نہ کہیں یہ جو یہ بھارت کی جنتہ لڑ رہی ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں جب بھارت کی جنتہ اپنے مدوں کو لے کر چاہے وہ اپنی مہنگائی ہے چاہے بیروجگاری ہے ان مدوں کو لے کے جب آگے بڑھ رہی ہے تو کوئی بھی ہو اس کو گھاڑ فینکے گی لیکن آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ جنتہ چناؤ لڑ رہی ہے لیکن بورٹ تو پارٹی کو ہی دے گی نا کسی کسی کو چاہے بھی پکس کو دے یا انے دلو کو دے انڈیا گڑ بندن کو دے یا الگ اس سے الگ پارٹی کو دے تو ووٹ تو کرنا ہی پڑے گا جنتہ کو نہیں نہیں اکرام جی ووٹ وہ پارٹی کو دے رہی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کیونکہ پارٹی جب اپوزیشن پارٹیاں جیت رہی ہیں تو جو سرکار ہے اس کو ہرانے کے لیے اپوزیشن پارٹیوں کو ہی بڑاوہ دینا پڑے گا تو بھارت کی جنتہ آج کی ریٹ میں انڈیا کو ووٹ دے رہی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں میں نے دلی ہریانہ پنجاب کور کیا ہے اور ان تینوں سٹیٹس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بی جے بی بہت بڑا نقصان کھانے جا رہی ہے میں کوئی پورا دیش کا تو نہیں کہہ سکتا لیکن ان تین راجیوں کا میں کنفرم کہتا ہوں کہ اس میں بی جے بی کو بہت بڑا لاؤس ہونے جا رہا ہے جہاں تک ہیما چل ہے وہ بھی آپ کاؤنٹ کر لیجئے کہ اس کے اندر بھی بی جے بی نا کے برابر ہوگی جی لیکن پھر جو یہ بار بار کہا جا رہا تھا چار سو پار چار سو پار یہ ایسے جملے باجی تھی یا اس کے پیچھے کوئی جیسے مشین ای وی ایم کر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بروسہ اس کے سارے جیت جائے گی دیکھئے آج کی ڈیٹ میں میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جب منندر سنگھ جو ان کے وکیل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں سن رہے ہیں چناو ایوکت آج آپ نے اکرام جی یہ پوائنٹ کو بہت جنتہ کو سمجھنا جلوری ہے کہ جس آدمی کو چناو شروع ہونے سے پہلے جڈ کلاس سیکیورٹی دے دی گئی اس کا مطلب ہی یہی تھا کہ گفلے ہوں گے ہم گنت کام کریں گے تو چنتہ نہ کر تجھے جڈ کلاس سیکیورٹی دے دی گئی ہے آم جنتہ تجھے چھو نہیں سکے گی لیکن رجیب کمار میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں منندر سنگھ یہ بات تمہارے لیے بھی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی جیبیں بھرنے کے لیے دیش کو جو کام کر رہے ہو اس کا کارن ہی یہ ہے کہ آج تم سم نے ریڈ کی ہٹی چکا دی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کسی پارٹی کا آپ ساتھ دو کسی کا نہ دو آپ سویدھان کے لیے ہو آپ دیش کے سیوک ہو آپ دیش کی سستہ ہو ہر طرف آپ کو کیا کہتے ہیں اس کا جو حق ہے وہ ادا کرنا چاہیے میں دیکھ رہا ہوں سوئی ہوئی چناب یکت ہے نہ اس نے کوئی بیان دیا ہوا ہے مرے ہوئے لوگ ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ چلتی پھرتی لاشے کاؤنٹ کروں گا ان کو میں کہ جن کے اندر اپنے دیش کے لیے اپنی دیش کی جنتہ کے لیے کوئی بھاو نہیں ہے کوئی رسپونسی بیلٹی نہیں ہے تو سپریم کورٹ کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ کو یہ نے یہ بات بولی کہ ہم چہہ رہات بر بھیٹنا پڑے تو ہم اس مددے کو سنیں گے سمجھیں گے لیکن جب وہ مددہ دوبارہ ان کی بینچ پہ نہیں آیا تو مجھے بڑی نراشہ ہوئی اس بات کے لیے اور دیش کے کافی بدھی جیووں کو نراشہ ہوئی کیونکہ آج اگر میں ہیں نہ کی کسی پارٹی ہوں کے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں کہ کئی ججز نے چاہے وہ ہائی کورٹ کیلکٹا کا جج ہے جنہوں نے یہ مانا ہے کہ ہم رسیس کے سٹوڈنٹ رہے ہیں ہم رسیس سے جڑے رہے ہیں تو ان کے فینسلوں کی کہیں نہ سمکشہ ہونی چاہیے کہ ہوگا یہ ایک بھارت دیش کے لیے ایک بہت چنتہ کا وشہ ہے کہ آج ہمارے پاس سپریم کورٹ ہائی کورٹ جو ہماری ایک پرنالی ہے نیا پالی کا اگر ہمارا بھروسہ اس پہ بھی اٹھ گیا تو کہنے کا مطلب یہ دیش جو ہے یہ کس طرف جائے گا اس کی تو پھر وہ کلپنا وہ بھے کلپنا ہے کہ اگر لوگوں کا بشواس نیا پالکہ سے بھی اٹھ گیا کیونکہ کارے پالکہ سے تو اٹھ چکا ہے چار ستم جو ڈیموکریسی کے ہیں وہ تین ستم اکھڑ چکے ہیں چوتھا ستم ڈکمگا رہا ہے اگر چوتھے کے چاروں کے چاروں ستم گر گئے تو بھارت کا لوگ تنتر ڈھے جائے گا اس میں مجھے کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے سرہ آخری سوال ہے میرا آخری مددان کے دن یعنی آخری جو مددان ہونے جا رہا ہے ایک جون کے اندر اس کے لئے آپ پبلک سے کچھ کہنا چاہئے ہیں دوں گا آج آپ کے چینل سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک گجراتی نے کہا تھا کہ میں دیش نہیں بکنے دوں گا اگر کوئی فیانسلہ ایسا لگا یا ایسا کوئی ریزلٹ آیا کہ جس میں مجھے لگا کہ جو دیش ہے اس کو جرورت ہے تو پھر یہ ایک ٹیوی چینل سے ہٹ کے روڈ پہ آنگا اور لوگوں کو اکھٹا کروں گا تاکہ اس سسٹم کو جس سسٹم کے کارن آج دیموکریسی خطرے میں ہے اس کے لیے میں جنتا کو آگا کروں گا یہ میرا اکرام جی آپ کے چینل سے لوگوں کو وعدہ بہت شکریہ سر آپ سے اگلے اپیسوڈ میں جلدی ملاقات ہوگی ایک جن سے پہلا آپ سے بات کریں گے خلال آپ ہو گئے اپیسوڈ کیسا لگا نیچے کمنٹ کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا جلدی ملاقات ہوگی